تو hey guys welcome back in new video تو guys اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے Redmi کے K30 Ultra کے بارے میں تو guys یہ جو سمارٹ فون ہے وہ recently 10 اپل listed ہو چکا ہے جس سے پتا جلتا ہے کہ اس سمارٹ فون میں آپ کو کافی اچھی specification ملنے والی ہے تو guys اس ویڈیو میں آپ کو اسی سمارٹ فون کی details specification بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ انڈیا میں آپ کو یہ سمارٹ فون ملے گا یا نہیں ملے گا تو آپ یہ ویڈیاں تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے اور ساتھ اگر بیل کو دعا دیجئے تاکہ آپ انوالے اپڈیٹ کو مس نہ کریں تو guys سب سے پہلے ہم بات کر لے اس کے design کی تو اس سمارٹ فون کا جو design ہوگا وہ آپ کو same دیکھنے کے لئے ملے گا جیسا آپ کو Redmi کے K30 Pro کا دیکھنے کے لئے ملتا ہے تو آپ کو پچھو والی سائیڈ circular camera shape دیکھنے کے لئے مل جائے گی اور سامنے والی سائیڈ آپ کو ایک full view display ملے گی اور یہ جو سمارٹ فون ہوگا وہ ایک pop up camera کے ساتھ آئے گا جیسا آپ کو Redmi کا K30 Pro دیکھنے کے لئے ملا تھا اور رہی بات اس کی specification کی تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.67 inches کی camera display دیکھنے کے لئے ملے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو display ہوگی وہ 120 hertz display کے refresh rate کے ساتھ آئے گی جس کی مرے سے آپ کا جو display کا response time ہوگا وہ کافی اچھا دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور یہ جو سمارٹ فون ہوگا وہ MediaTek کے Domensity 1000 plus والے processor کے ساتھ آئے گا جبکہ جو Redmi کا K30 Pro تھا اس میں آپ کو Snapdragon کا 865 والا processor ملتا تھا جبکہ اس میں آپ کو Domensity 1000 plus والا processor ملے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں آپ کو 5G کا Inbuilt Sport دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو گیز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سمارٹ فون ہوگا وہ آپ کو انڈیا میں مل سکتا ہے اور انڈیا میں یہ جو سمارٹ فون ہوگا وہ آپ کو Poco کی برینڈنگ کے ساتھ مل سکتا ہے تو گیز آپ سبھی کو بتائیے کہ Poco ہر وار ری برینڈڈ کر رہا ہے سمارٹ فون کو اور انڈیا میں Redmi کے سمارٹ فون ہی اپنی برینڈنگ کے ساتھ بیچ رہا ہے اور اس سے مجھے لگ رہا ہے جو Redmi کا K30 Ultra ہوگا وہ آپ کو انڈیا میں Poco F2 کے نام سے مل سکتا ہے یا آپ کو Poco کے X2 Pro کے نام سے بھی مل سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس نام کے ساتھ یہ سمارٹ فون آپ کو انڈیا میں ملے گا تو گیز رہی بات اس کے کیمرا کی تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 64 میگا پکسل کا quad camera setup دیکھنے کے لئے مل جائے گا جس میں آپ کو جو main camera sensor ہوگا وہ 64 میگا پکسل ہوگا جہاں پر آپ کو Sony کا IMAX 686 کا sensor مل جائے گا 8 میگا پکسل کا ایک ultraviolet angle camera ہوگا اور 8 میگا پکسل کا آپ کو ایک telephoto lens بھی مل سکتا ہے اور 2 میگا پکسل کا آپ کو depth shots click کرنے کے لئے camera مل جائے گا اور رہی بات اس کے front camera کی تو 20 میگا پکسل کا آپ کو front facing camera ملے گا جو آپ کو ایک pop up selfie camera مل جائے گا اور رہی بات اس کی battery کی تو اس میں آپ کو 4400 image کی battery ملے گی جس میں آپ کو 33 وڈ کی fast charging کا spot مل جائے گا اور رہی بات اس سمارٹ فون کے ram storage variant کی تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 3 variant دیکھنے کے لئے ملیں گے 6GB کی ram 128gb کی storage 8GB کی ram 128gb کی storage 12gb کی ram 512gb کی storage تو آپ کو 3 variant دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اس سمارٹ فون میں اور رہی بات اس کے android version کی تو اس میں آپ کو android 10 کا spot ملے گا جو based ہوگا miui 12 پر تو آپ کو out of the box miui 12 کا spot مل جائے گا اس سمارٹ فون میں اور رہی بات اس سمارٹ فون کے india launch اور price کی تو گئے سب سے پہلے یہ جو سمارٹ فونوں گب آپ کو china میں دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور leaks ایسے آ رہے ہیں کہ یہ جو سمارٹ فونوں گب آپ کو august کے منت میں china میں دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو گز india میں یہ جو سمارٹ فونوں گب poco kx2 pro یا poco kf2 کے نام کے ساتھ مل سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ india میں یہ کس نام کے ساتھ لونچ ہوتا ہے بڑ جہاں تک مجھے لگ رہا ہی یہ جو سمارٹ فونوں گب poco kx2 pro کے نام کے ساتھ india میں لونچ ہو سکتا ہے تو گز رہی بات اس سمارٹ فون کی پرائز کی تو اس سمارٹ فون کی جو starting price ہوگی وہ آپ کو میرے خیاس سے 25 سے لے کر 20,000 کے بیچ میں ملے گی جس میں آپ کو 6 جووی کی ram 128 جوی کا ویرن دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو گز I hope کہ آپ کو ویڈے چلے گئے تو اس ویڈے کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ لگا بیل کو دبا دیجئے تاکہ آپ نے بھلی اپ ڈیٹ کو مس نہ کریں thank you